سلطان محمود چہدری نے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں چیف جسٹس آزاد کشمیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر میں انصاف اور قانون کی بالدستی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ آزاد کشمیر کی عوام کو ان کی دہلیس پر انصاف مل سکے اس موقع پر صدر آزاد جمہو کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چہدری اور چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار تنویر علیہ السخان اور وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق دار کی اسلام آباد میں ملاقات ملاقات کے دوران آزاد کشمیر سے متعلق اہم مالیاتی امور اور عوامی بہبوت کے منصوب اور سکیموں پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر نے وفاقی وزیر خزانہ کو محصولات میں اضافے کیلئے حکومت کی کوششوں سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں وفاق کی معاملت طلب کی ملاقات کے دوران آزاد جمہو کشمیر میں جاری اور آئندہ کی ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلے خیال کیا گیا اس حاگڈار نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا اور آزاد کشمیر کی ترقی اور تعمیر کے لیے وفاقی حکومت کی مدد کا آدھا کیا انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی عوام کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجی ہے اس حاگڈار نے ملک کی اقتصادی حالت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ چالجنگ صورتحال کے باوجود حکومت نے ملک کی مالی حیثیت مستحقم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے سردار تمیر علیہ السخان نے کشمیری عوام کی ترقی کے لیے تعاون پر وزیر خزانہ کا شکریہ بھی ادا کیا چیئرمن پاسبانہ حریت عزیر احمد غزالی نے کہا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ ریاست پر بدترین قانونی جہریت اور فوجی محاصرے پر حکومت آزاد کشمیر بیس کیم بھارتی جہریت کے خلاف اپنا کردار ادا کرے چیئرمن پاسبانہ حریت عزیر احمد غزالی نے کہا کہ آزاد کھتے کی حکومت پارلیمانی پارٹیاں دینی مذہبی جماعتوں سمیت تمام طبقات کی یہ آئینی اور قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ ریاست کی آزادی کے لیے تمام تر ریاستی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے تحریک مزاہمت کو منظم اور فعال کرتے لیکن بدقسمتی سے بیس کیم کی حکومت اور سیاسی کی عادت اس کے بلکل برقس تحریک مزاہمت سے آنکھے چنانے اور قیمتی وقت کا زیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف مقبوضہ ریاست میں نرندر مودی کے صفاق افواج ریاست کی شناخت وحدت اور مسلم تشخص پر مسلسل کاری ضربے لگا رہے ہیں تو سیز فائر لائن کے اس پار بیس کیم کی حکومت اور پارلیمانی پارٹیاں جانتے بوچتے اپنے آئینی اور دینی فریضے سے انحراف کر رہی ہیں مظفر آباد کے سیاحتی مقام سرہ پیر چناسی میں سنو فیسٹیول کا آغاز سنو فیسٹیول میں ملک بھر سے سیاہوں کی شرکت فیسٹیول سولہ دن تک جاری رہے گا سیاحتی مقام سے شجاعت میں ریپورٹ کر رہے ہیں محکمہ سیاحت اور مقامی کمیونٹی کے تعاون سے سیاحت کے فروغ کے لیے سطح سمندر سے نو ہزار فیٹ کی بلندی پر واہ کے سرہ پیر چناسی میں سولہ روزہ سنو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا سنو فیسٹیول میں ملک بھر سے آنے والے سیاہ شرکت کریں گے پیر چناسی کے مقام پر جو یہ فیسٹیول ہو رہا ہے سکسٹین ڈیز کا جب تک یہ سنو ہے اس سنو سے جو یہاں پر ہمارے مہمان آ رہے ہیں جو سیاہ حضرات آ رہے ہیں ان کو انٹرٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے جو سنو ایکٹیوٹیز ہیں ہمارا ایڈونچر کلاب ہے گلان ٹوزن ڈویلپرز اور ایڈونچر ٹائمز یہ ہمارا جو کلاب ہے لوکل کمیونٹی ہے حقوق کے پیس تافز پیچناسی اور سپیشلی تھینکس جو ہے سافی برادری جو یہاں پہ آئیں جو اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں اس وقت یہ ایک میسج جا رہا ہے ہم کیونکہ گورمٹ کی طرف سے ایک یہ سنو فیسٹیول میں بچوں کے لیے مختلف گیمز کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے سٹال لگا کر سیاہوں کو ہر ممکن سہولیات بھی فرام کی جا رہی ہیں حکومت اگر ہر سال سہولیات فرام کرے تو آزاد کشمیر میں سیاہوں کو تفریح کے مواقع ملنے کے ساتھ مقامی افراد کو روزگار بھی محصر آئے گا چناری جنگلات کے ملحقہ علاقے میں ٹمبر مافیا کی جانب سے چوری چھپے درخت کاٹنے والا شہری سر پر درخت لگنے سے موقع پر ہی جا بہق آزاد کشمیر کے زلہ جہلم ویلی ہٹیاں بالا ڈیویزن میں ایک مرتبہ پھر ٹمبر مافیا متحرک قومی سبز جنگلات کی غیر قانونی کٹائی جاری عوامی حلقوں نے ٹمبر مافیا کی جانب سے قومی جنگلات مقام مہم اور محکمہ جنگلات کے ذمہ داروں کی مجرمانہ خاموشی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ چناری سے ملحقہ علاقے میں ایک شخص درخت کاٹنے کے دوران سر پر درخت لگنے سے جاں بہاک ہو گیا اسے قبل ایک خاتون بھی درخت کی زد میں آ کر جاں بہاک ہو گئی تھی لیکن محکمہ جنگلات کے ذمہ داروں کی جانب سے ٹمبر مافیا کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ ٹمبر مافیا محکمہ جنگلات کے ذمہ داروں کی مبینہ طور پر ملی بھگت سے متحرک ہو کر قومی جنگلات کا دیدہ دلیری سے صفایہ کر رہا ہے عوامی سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے محکمہ جنگلات کے ذلعی افسروں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں داریکٹر جنرل اطلاعات راجہ ازار اقبال کی میمبر بورڈ آف گورنر پریس فانڈیشن اور سینئر صحافیوں کے ہمرا دربار بابا شادی شہید پر حاضری دربار پر فاتح خانی کے بعد ڈی جی اطلاعات نے ٹورزم کے حوالے سے مہمانوں کو آگاہ کیا ڈی جی اطلاعات نے مختلف سوالات جوابات کے سیشن کے بعد دربار کی انتظامیہ کے دفتر میں علاقے کی مجموعی جگرافی آئی صورتحال مذہبی سیاحت اور ٹورزم کے حوالے سے مہمانوں کو آگاہ کیا ڈی جی اطلاعات راجہ ازار اقبال نے بتایا کہ دربار بابا شادی شہید کا شمار ممتاز اولیاء کرام میں ہوتا ہے تقسیم پاکو ہند سے قبل مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجل اور نوشہرہ سے بھی ظاہرین اس دربار پر آتے تھے اب بھی ہزاروں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور فیض یاب ہو کر لوٹتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر کے مصنف اور عدیب تحصیل دار اقبال انقلابی نے حضرت بابا شادی شہید کے حالات زندگی پر ایک جامع کتاب لکھی ہے اور اس موقع پر مینجر دربار آلیا نصار احمد نے دربار کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی گرمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کھلانا میں موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز شجرکاری کے حوالے سے منقضہ تقریب میں اداروں کی انچارج پرنسپل کی جانب سے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا پرنسپل سائمان ازیر کا شجرکاری تقریب کے دوران کہنا تھا کہ درخت انسان کے بہترین دوست ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے درخت لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے بڑھتے ہوئی آبادی اور جنگلات کے کٹاؤ سے ماحول خطرناک حد تک آلودہ ہو چکا ہے درخت ماحول سے مزرے صحت اجزاء کو جذب کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ اپنے گھروں خالی جگہوں پر درخت لگائیں اور پھلدار درخت لگانے کو فروغ دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیجا درختوں کی کٹائی کی روک تھام کے لیے علاقائی سطح پر بھی محصر اقدامات اٹھانے چاہیے صدر انجمنی تاجران آبید اسلم نے کہا کہ چوکی بازار کو موڈل بازار میں تبدیل کریں گے سستے بازاروں کا انقاط کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا ٹرافک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بائی پاس روٹ کی تعمیر کی جائے گی نومنتخب صدر انجمن تاجران چوکی بازار آبید اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاجران نے جو اعتماد ان پر کیا ہے اس پر پورا اترتے ہوئے پوری ٹیم کے ہمراچو کی بازار کو موڈل بازار میں تبدیل کریں گے تمام دکانوں کی ریجسٹریشن کی جائے گی بازار میں صفائی سترائی کے نظام کے لیے ٹھوس اقدمات اٹھائے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں سستے بازاروں کا انقاط کر کے عوام کو ریلیف دیں گے ٹرافک کے نظام میں بہتری کے لیے بائی پاس روٹ کی تعمیر کروائیں گے تاجروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے انجمن تاجران کے پلٹ فارم سے تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل کے لیے تمام ترتبانائیاں سرف کریں گے میرپور آزاد کشمیر میں کلیکٹر امور منگلہ ڈرام چودری محمد عیوب کی جانب سے گلز پرائمری سکول میں شجرکاری مہم کا آغاز چودری محمد عیوب نے پودہ لگا کر طلبہ کی شجرکاری مہم کا افتتا کیا انہوں نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز سے تعلق رکھنے والے طلبہ تنظیم کے ایف ایس نہ صرف سکولوں میں پودے لگائیں گے بلکہ ساتھ ہی تعلیمی اداروں کو جدید سہولیات سے آراستہ بھی کریں گے چودری محمد عیوب نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ سرکاری تعلیمی اداروں کی بلڈنگز کو بہتر بنانے کے ساتھ سکولوں میں پودے لگانے کی مہم کا حصہ بن رہے ہیں برطانیہ کے شہر آکسفورٹ میں ماہ بولی پروگرام کا انقاد پروگرام میں انڈین پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بھرپور شرکت ماہ بولی پروگرام میں مختلف شورہ نے اپنی اپنی زبانوں میں کلام پیش کر کے شرکہ سے داد وصول کی ماہ بولی کے حوالے سے مختلف مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی ماہ بولی پر پابندی لگا دو اس کی ثقافت اس کا کلچر اور روایات ختم ہو جاتی ہیں جس سے اس کی آنے والی نسل بغیر پہچان کے دنیا میں رہتی ہے لہٰذا برطانیہ جیسے شہر میں ماہ بولی کے حوالے سے نئی نسل کو آگاہی دینا اپنے تاریخی ورثے کو بچانے کی ایک کوشش ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری نئی نوجوان نسل انگریزی تو بولتی ہے لیکن ماہ بولی سے دوری کے باعث وہ اپنی اصل زبان سے ناواقف ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید نیوز اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جمہو کشمی ڈیجیٹل